موسیقی 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 جب میں رات میں لیٹ رہی تھی جب ہی سے ہی مجھے فیبر سا فیل ہو رہا تھا میں مجھے ہلکا سا فیبر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے خورم نے نہیں اٹھایا انہی نے خود ہی بچوں کے لئے لینچ بکرہ تیار گیا تھا میں اٹھ کر آئی تھی تو ولیہ چینج بھی کر چکی تھی بس میں بچیوں کے بال بغیرہ بنائے تھے پاکی یہ کہ سارا کچھ پر خورم نے ہی بچیوں کو الحمدللہ تیار کر دیا تھا اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم مت اٹھو میں دیکھ لوں گا لیکن میں نہیں ولیہ جو ہیں وہ داس ہو جاتی ہیں تو میں اٹھ کر آ جاؤں نہ وہ پریشان رہیں گی سکول جا کر بھی نا جو معنی کیا تھا کہ آج تب بیٹھ ٹھیک نہیں ہے کچھ نہیں بنانا لیکن میں نے کہا میں تھوڑی سی بنیوی ڈال بنا لیے تو بس یہ میں نے ایک کپ کے قریب جو وہ ڈال بھگو دی ہے اور زیادہ نہیں لیا ہے میں نے بس ایک کپ لیا اور نام اس کو زیادہ بھگوں گی کیونکہ بنیوی بنانی ہے تو دس سے پنوی منٹ کافی ہوں گے دوسری طرف میں نے پانی لیا ہے پانی کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے آئل میں میں نے ایک چمچ ہلڈی ڈالی ہے ڈیرڈ چمچ اپنی کٹی بھی میرچ ڈالی ہے آہ تک ٹیمارٹر ڈال ہے اور لسن اڈر کا پیس ڈال ہے اور میں ان کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اب جب تک میں اس کو پکاؤں گی جب تک میری ٹیمارٹر گل جائے اب دیکھیں میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دو اور ہمیں اس کو چڑھا دوں گی یہ میرا ٹیمارٹر گل گئے ہیں مسالہ میرا بھنگی ہے میں اس کے اندر جو میں نے اپنی دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بس وہ میں اس ڈال دوں گی دال کو بہت زیادہ بھگونا نہیں ہے دال ہم نے کھڑی بنانی ہے تو دال ہم نے زیادہ زیادہ دس سے پندرہ منٹ بھگو نہیں ہے اس کے پندرہ اس میں شامل کر دینی ہے اور زیادہ اس میں پانی بھی نہیں رہنا بہت ہی جھٹ پڑ بندی ہے بہت ڈیلیشیس ہوتی ہے مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں آپ روٹی سے کھائیں پراتے سے کھائیں بہت مزے کی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں تو دال میری آلموسٹ کل گئی ہے اب میں اس کو دیکھیں اس طرح سے اس شیپ میں جب ہوگی دال اور آپ کا ایسا پانی ہوں تب آپ اس کے اندر اس کو بھل کی آنچ پر ڈھک کر اور دم دیں دم آپ نے دس سے پندرہ منٹ کئی رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ دال بلکل گھڑ جائے دال آپ نے کھلی کھلی بنانی ہے گلی ہو لیکن کھلی کھلی ہو دیکھیں یہ میرا دم آ گیا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اس طرح سے میرا گل گیا تھا بلکل اب آپ اس کو رائے تھے اور صلاح کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کی لگتی ہے یہ میرا فائنل لکھ آیا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اوپس میں نے ہرا دنیا ڈال دیا تھا اور بہت مزے کی بنی تھی کھلی کھلی تھی بلکل اسی طرح سے بنایئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آ گئے آپ دونوں آپ نے پتا ہے نہیں پتا آپ پتائیں جلدی سے میری تیچا کہہی تھی کہ آپ کے بابا بلے اچھے ہیں ہاں جی نہیں میری تیچا کہہ رہی تھی وہ کیاں سے پتہ کھلیا تھا میری تیچے کا ہاتھ 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 آپ کیاوا تو یونگز کی تیچر سے وہ بللو کی بہت تاریف کر رہی تھی باتوں باتوں میں کہا یہی تو کام بللو کی تاریف کر رہی تھی اب مممہ آپ کو بتائیں ہم لوگے فیوچائٹ بنائیں اور میں امسالا کھلی بللو کو دیکھتا اور ہم لوگ ہے اور ہم لوگ نے پر خوش فی اور پر خوش فی وہ چیزوں میں سروعت اور پر پر خوش فرمانو کی وہ مطرم ہے مجھے پر خوش فرمانو کی پڑی آپ کو بتائیں مجھے نائر لائنس میں ملیوں کی اور مرین لائنس تھی میں تو پہلے پیلے شکریہ لائن اس میں آتا ہے آج آپ نے بولا تھا یہ نئے کل جو دن تشکیوں کے بعد ہونا اچھا اچھا یہ شرکن ہے جو بس جو چینج کرو آج میں نے فوڈچائٹ بنائی اور مجھے بھی میلیے فوڈچائٹ آج آپ نے اسکول میں فوڈچائٹ بنائی تھی اور کس کس کو کھلائی آپ نے اور سارے بچوں نے بھی کھائی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ گریپس دالا پھر اپنے دالا پھر بنانے دالا پھر ہم لوگوں نے رمک دالا پھر ہم لوگوں نے ٹینج دالا کس نے بنوائی تاپنس نتاشا نے یا مس سمرینہ نے آپ نے اس کے دی تھی کیا پلاسکک مونیٹر ہے اس کے آپ نے مہم سانہ کو لے جا کے دی اور زوہر جو وہ وائز میں مونیٹر ہے اور یہ دیش میں نے مہم پکری تھی اور زوہر تو آپ کو بہت اچھا فرینڈ ہے نا آپ کو بہت کھا کے دیکھیں آپ کی بیٹی نے بنایییے کیسی ہے بہت مینا سے بنایی ہے اور یہ سارے گو جو ہیں اس میں پھوچ کارکے ڈالیں با کا اس پسند نہیں ہے ہمیں اچھی ہے ہمارے ہوemitی بینٹی نے بنایا ہے میرے یہ تو روٹی منا کے آہو ج tense تو اس کے پاس گوز کے لئے نہیں بہت بچے ماشاءاللہ سے سکول سے آ گئے تو بہت ایکسائٹیڈ تھے دونوں بچیاں جو تھیں وہ سکول میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اسی کا بتا رہی تھی اور والیا نے سکول میں سوٹ چارٹ بھی بنای تھی جو ساتھ لے کر آئی تھی اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ ہماری بیٹی نے فرس ٹائم بنای تھی تو ہمیں تو بہت ہی مزے کی لگی ہم بیکری آگئے تھے محمدی بیکری کھلی ہے جو اور میں نہیں تو بس اس کو دیکھنے کے لیے آگئے تھے مجھے کچھ مٹھائی وغیرہ لینی تھی تو مٹھائی لی تھی اور یہاں سے میں نے وہ چپس وغیرہ لیے تھے چپس میں نے کرنکل چپس لیے تھے سپائیسی اور بلیک پیپر لیے تھی لکن مجھے دونوں پسند نہیں آئے تھے مٹھائی اچھی تھی یہاں پر اور کیک بھی کافی برائٹی میں موجود تھے کیک ہم نے نہیں لیا تھا پیسٹری لی تھی بیسٹری بھی اچھی تھی اور م مجھے نہیں سمجھ آئے تھے لیکن ویسے قولیٹی میں اچھے تھے مٹھائی میں بھی ان کے پاس کافی برائٹی تھی کافی طرح کی مٹھائیاں تھی اور اچھی بھی تھی اور ساف ستری بھی لگ رہی تھی اور یہ 10 سے 20% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں پہلے ان کا زیادہ تھی لیکن اب جو ہے یہ ابھی 10% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں نہیں کھلی ہے اچھی شاپ ہے ساف ستی ہے اور یہ کہ کافی چیزیں تھیں ان کے پاس گراؤنڈ فلور پہ جائے ہیں ان کا بیٹی وغیرہ کا سارا سامان کا سیٹ اپ تھا اور ان کا فرس فلور پہ جائے وہ ڈائن ان بھی ہے ڈائن ان انہیں نے ابھی اپریٹ نہیں کیا ہے لیکن ان کا اوپر ڈائن ان بھی ہم نے پورتا تو بس یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں چھوٹا موٹا سن کے پاس ابھی اس بغیرہ کا سامان رکھا ہے آگے جا کے اور ہو جائے گا بھی کم ہے لیکن ویسے اچھا تھا فریش تھا بلکل کرسپی تھا بس ٹیسٹ میں مجھے اچھا نہیں لگا میبی آپ بچھا لگے دیکھئے گا آپ لوگ مٹھائی واقعے میں بہت اچھی تھی مٹھائی ضرور ٹیسٹ کر کے دیکھئے گا کیک بہت اچھا تھا بلکل فریش بناوا مٹھائی بہت اچھی سیٹ پیسٹ کر کے ضرور دیکھے گا اچھی طیب سفائی سے بنید کی یہاں پہ خورم سے یہی پوچھ رہے تھے کہ ڈسکاونٹ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ٹوئنٹی پرسنٹ پہلے تھا اور ٹین پرسنٹ اب یہ دے رہے ہیں شاپنگ ہم نے کر لی تھی اور اچھا میری اور خورم کی عادت ہے کہ ہم جو قریب میں کوئی ایسی بیکری یا کوئی بھی سٹور یا آپ کا کوئی بھی ریسٹرینٹ وغیرہ کھلتا ہے تو ہم اس کو پرائز ضرور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا آئے نا تو بس یہ میں نے اس کی تعریف سنی تھی تو ہم اس کی آئے تھے ویسے اچھی کی مٹھائی میں رکھا کہ کوئی آئے تھے وہ لے کر آئے تھے تو ہمیں اچھی لگی تھی تو اسے ہم دوبارہ بھی ان کی شاپ پہ گئے تھے تو جناب اپنی آج کی ویڈیو کو ہم یہی پرین کریں گے مائی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور دیجئے گا رکھئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھے میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم ملیں گے نئے ویلاغ میں کسی نئی چیز اور نئی جگہ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ